دارالخیر فاؤنڈیشن دارالخیر فاؤنڈیشن شعب دعوت و تبلیغ میں آپ کا استقبال ہے ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع ہے فتنوں کی آنڈھی آج کا ہمارا جو دور ہے سراپا فتنوں کا دور ہے فتنوں کی آنڈھی زوروں سے چل رہی ہے اور ہمارے دین، نیمان، نقیدے اور اخلاق کو خصوخاشاک کی طرح اڑائے لیے چلی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جن فتنوں کے ظہور کی پیشین گوئی فرمائی تھی ان میں سے بیشتر فتنیں رونما ہو چکے ہیں جیسے کفر و الحاد کا فتنہ بدعات کا فتنہ فواہش و منکرات کا فتنہ قمار بازی شراب نوشی کا فتنہ اور ناچ گانے کا فتنہ فحاشی اور اوریانیت کا فتنہ مال و دولت کا فتنہ آل و اولاد کا فتنہ عورت کا فتنہ مسائب و علام کا فتنہ اس کے علاوہ اور بہت سارے فتنے ہیں اور یہ سارے فتنے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب آتا جائے گا فتنوں کا رنگ مزید جہرہ ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمیں اپنے گھر کے کونے میں دوبکنا پڑے گا ہمیں اپنی ایکٹیویٹی کم کرنی پڑے گی چلت پھرت جو جتنی زیادہ کرے گا فتنہ اس کو ہلات کر کے رکھ دے گا اس لیے ہمیں گھر کے کونے میں بیٹھنا پڑے گا اپنی تلوار توڑنی پڑے گی اپنی ایکٹیویٹی کم کرنی پڑے گی اور جب مزید فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے حالات مزید خراب ہو جائیں گے تو پھر تو گھر کا کونہ بھی کام نہیں آئے گا ہمیں گھر چھوڑنا پڑے گا شہر چھوڑنا پڑے گا کہاں جانا پڑے گا جنگلات میں پہاڑوں کی طرف بکریاں لے کر کے وہاں جائیں گے اور وہاں جان جا کر کے اللہ کی عبادت کریں گے بکری کا دودھ پییں گے یہاں تک کی وہیں موت آ جائے اسی طریقے سے ایمان سوز فتنے آز ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں کیا اس میں کوئی شبہ باقی بچتا ہے کہ اس طرح کے حالات آگے پیدا نہیں ہوں گے جب ہمارے زمانے میں کفر و الہاد کی آدھیاں چل رہی ہیں دین بیزاری کا درس پڑھایا جا رہا ہے لوگ دینی شاعر کا مزاق اڑا رہے ہیں لوگ دینداروں کا مزاق اڑا رہے ہیں دین اسلام کا مزاق اڑا رہے ہیں تو کیا ایسا زمانہ نہیں آئے گا کی جو ہے آدمی کے لیے دین ایمان بچانا مشکل ہوگا اور آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے یہ زمانہ آئے گا آج جو فواہش و منکرات کی کسرت ہے ہمارے زمانے میں آج جس طریقے سے برائیاں بڑھ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ قیامت قریب ہے اور اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہئے میں فتنوں کے حوالے سے چند حدیثیں ناظرین اکرام آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں آپ ان حدیثوں پر غور کیجئے پورا چیپٹر بخاری شریف میں کتاب الفتن کے نام سے سو سے زیاد حدیثیں امام بخاری نے فتنوں کے حوالے سے صرف صحیح بخاری کے اندر ذکر کی ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادرو بالاعمال فتنن قطع اللیل المظلم اے لوگو اچھے اچھے عامال کر کے فتنوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو وہ فتنیں جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے آدمی ان فتنوں کے زمانے میں صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا یا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا اپنا دین جو ہے معمولی دنیا کے عوض فروخت کر دے گا یعنی معمولی پھوٹی قوری کے عوض اپنا دین آدمی بیش دے گا یہ صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے اسی طریقے سے دوسری روایت آپ ملحظہ فرمائے ستکون فتنن القائد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی من تشرف لہا تستشرفه فمن وجد منہا ملجعا او معادا فلیعذ بہی رواہ البخاری بھی صحیح کتاب الفتن صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان قریب فتنوں کا دور دورہ ہوگا ایسے فتنے کی ان فتنوں میں جو بیٹھا ہے وہ کھڑے والے سے بہتر جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر جو ان فتنوں کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے گا فتنہ اسے اُچک لے گا تو جو ان فتنوں سے بچنے کی کوئی جگہ پائے کوئی پناہ پکڑنے کی جگہ پائے وہاں چھپ جائے وہاں قرار پکڑ لے قریب ہے کہ ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ بکری ہو جائے جسے لے کر وہ پہاڑوں کی طرف جنگلات کی طرف چلا جائے گا اور اپنا دین فتنوں سے بچا کر بھاگ جائے گا یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے وہ اپنا دین بچا کر کے بھاگ جائے گا راہ فرار اختیار کر لے گا اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے سوال کیا حل الاسلام من منتحہ یا رسول اللہ حل الاسلام من منتحہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کوئی حد انتہا ہے تو آپ نے فرمایا کوئی عرب و عجم کا گھرانہ جن کے ساتھ اللہ بھالائی کا ارادہ چاہتا ہے وہاں تک ضرور اسلام کو پہنچائے گا دیہاتی نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہوگا اسلام پھیل جائے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر سائبانوں کی طرح چھتریوں کی طرح فتنے رون و ماہوں میں تو اس دیہاتی کو بڑا تعجب ہوا اس نے کہا اللہ کے رسولہ ایسا تو نہیں ہونے والا آپ نے فرمایا ہاں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایسا ضرور ہوگا تم ان فتنوں کے زمانوں میں کالے ناگ بن جاؤگے جیسے ناگ لہراتے ہیں تم میں سے باز باز کی گردنیں مارے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا سب سے بہتر ان دنوں وہ مومن ہوگا جو کسی گھاٹی میں جا کر چھپ جائے اور اللہ کو وہاں اللہ سے درتا رہے اور لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو تب ہی آدمی بچا پائے گا ایسے حالات خراب ہوں گے ان تمام حدیثوں کا خلاصہ ناظرین کرام یہی ہے کہ آدمی کی نگاہ میں ایمان دین نہائیت ارزا اور سستہ ہو جائے گا ایمانی حالت انتہائی کمزور ہو جائے گی اسی طرح دین ایمان بچانے کے لئے کافی جد و جہد کرنی پڑے گی آدمی کو گھر کے کونے میں دبکنا پڑے گا اور اگر حالات مزید خراب ہوں گے تو اسے پہاڑوں اور جنگلات کی طرف جانا پڑے گا تو آج جس طریقے سے دین بیزاری عام ہو رہی ہے دینی شاعر کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اس سے یہ اندازہ لگانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب ایمان بچانے کے لئے پہاڑوں اور جنگلات کی طرف نکلنا پڑے گا آج دنیا میں فواہش و منکرات کی کسرت ہو چکی ہے آج نوجوان کس طریقے سے شوشل میڈیا کے ذریعہ فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں آج دیکھ لیجئے وبائیں آ رہی ہیں بلائیں آ رہی ہیں یہ کرونا مہاماری ہے اس طریقے سے اور بھی وبائیں اور بلائیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہی فواہش و منکرات کا نتیجہ ہے اس لئے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچا لے اس لئے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے جو فتنوں سے بچا لیا جائے تین بار آپ نے کہا تو ہم دعا کریں اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچا لے اللہم انہا نعود بکا من الفتن ما زہرہ منہا وما بطن اے اللہ ہم ان تمام فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں تو مولا ہمیں تو ان تمام فتنوں سے بچا لیں آمین وما توفیق اللہ باللہ وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد